ابھی تو انہوں نے صرف ٹیم لوگ فارض کیے ہیں لیکن اب جو ایک لوبی باتیں کر رہی ہیں شاہین شاہ آفریدی پر کیونکہ ایجنٹس پلیئرز نے رکھے ہوئے آپ دیکھیں بابر آزم کی خاموشی بڑی پور اترار ہے وہ خوش نہیں بولے لیکن ایک لوبی نے یہ اڑانا شروع کر دیا کہ شاہین شاہ آفریدی ان ڈسپلن تھے اور شاید ان پر ایک سال کی پابندی آیت کر دی جائے کون کرے گا آپ کے پاس اسٹار بننے میں وقت لگتا ہے یہ اڑائی جا رہی ہیں خبریں یہ جو ہے نا مطلب زرائے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی افیشل ورجن نہیں ہے کہ بھئی جو فلانے ریپورٹ لیک ہو گئی ریپورٹ کیسے لیک ہو گئی ریپورٹ تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس ہے ایک لوبی اس طرح کی خبریں اڑا رہی ہیں کہ اس کو ویلنگ بنا کر پیش گیا جا رہا ہے سپورٹس اینالیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اقبال بیک صاحب مرزا صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آئی سی سی چیمپین ٹروفی کا شیڈیول جاری کر چکا ہے جس میں بھارت جو ہے لاہور آ کر کھیل رہا ہے لیکن بھارتی میڈیا کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں بھارتی میڈیا کا یہ موقف ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی تو کیا پھر سے فیورٹیزم ہوگا دیکھیں ابھی تک آئی سی سی نے شیڈیول جاری نہیں کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول بنا کر انیس فروری سے نو مارچ تک کا شیڈیول آئی سی سی کو بھیج دیا ہے اور اس میں پاکستان کے علاوہ ساتھ اور ممالک بھی حصہ لے رہے ہیں تو ان سے کنسلٹیشن کے بعد مشورے کے بعد آئی سی سی حتمی شیڈیول جاری کرے گا لیکن بھارتی میڈیا نے اپنی وہی ہڈھ دھرمی کم کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے انہوں نے ذرائع سے سورسز سے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانے سے تو کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں آیا لیکن انہوں نے سورسز سے کہہ دیا کہ گورنمنٹ الاؤو نہیں کرے گی اور اس لیے بھارتی کرکٹ بورڈ آئی سی سی کو یہ تجلیز دینے جا رہا ہے کہ اس کو ہائی بریڈ موڈل پر کرائے جائے اس کے میچز بھارت کے میچز جس طرح ایشیا کب کا تھا کہ بھارت کے میچز یا تو دبائی میں کرائے جائے یا پھر سری لنکا میں کرائے جائے تو اب دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کیا موقع پر استیار کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت نہیں آتا پاکستان تو بھارت کو نکال کر اس کی جگہ اگر آئی سی سی سے درخواس کی جائے کہ سری لنکا کو شامل کر لیے جائے کیونکہ سری لنکا ان آٹ ٹیموں میں نہیں ہے جو کہ حصہ لے رہی ہیں ان آٹ ٹیموں میں سری لنکا نہیں ہے تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ اگر فارم نوٹس لے گا تو یقینی طور پر بات کی بنے گی بیجر صاحب اب یہ تو واضح ہے کہ بھارت کرکٹ کو پولٹی سائز کر رہا ہے اور آئی سی سی پہ بھی اثر و رسوخ ہے بھارت کا لیکن کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں سیر اگر باقی ٹیمز آ جائے کھیلنے کے لیے صرف بھارت پاکستان نہیں آ رہا دیکھیں عظیم بھارت کو جو ہے نا اپنے اس پہ ریوینیو پہ بڑا گھومنڈ ہے بڑا فخر ہے کہ بھئی ہمارا سب سے زیادہ ریوینیو بھارتی کرکٹ بورڈ جنریٹ کرتا ہے اور پیسے بھی آئی سی سی کو دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا رمین زاجہ صاحب نے کچھ اٹھ سے پہلے ایک ویان دیا بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کو خرید سکتا ہے ایسے کوئی تھوڑی ممکن ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ خرید سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ 1948 میں فارم ہوا تھا بی بی سی سی پی بورڈ آف کنٹول فور کرکٹ ان پاکستان بہرحال انہیں اپنے پیسے پر بڑا ناز ہے بڑا گھومنڈ ہے کیونکہ جو میجر سپانسر ہیں عظیم وہ سارے کے سارے بھارت کے اور وہ میجر سپانسر بڑے بڑے آئی سی سی ایونٹس میں وہی سپانسر کرتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آئی سی سی بھارت کے انفلوئنس میں ہے جو گریگری باطلے آئی سی سی کا چیرمن جس کا تعلق نیوزرینڈ سے وہ بھی انکلائنڈ ہے بھارت کی طرف دیکھتے ہیں آئی سی سی میں کیا ہوتا ہے افغانستان انہیں سپورٹ کرتا ہے بنگلہ دیش انہیں سپورٹ کرتا ہے سری لنکا شاید کرے نہ کرے افغانستان کی سپورٹ تو ان کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ مرزا صاحب ہم اگر میجر سرجری کی بات کریں تو تین آہم لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا ہے مزید سرجری کی ضد میں کون کون آتا ہوں دکھائی دے رہا آپ کو ٹیم میں کون سا پلیئر ایسا ہے جس کی چھکٹی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا ٹیرمانو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے صرف ٹیم لوگ فارض کی ہیں لیکن اب جو ایک لوبی باتیں کر رہی ہے شاہین شاہ آفریدی پر کیونکہ ایجنٹس پلیئرز نے رکھے ہوئے آپ دیکھیں بابر آزم کی خاموشی بڑی پورا سرار ہے وہ خوش نہیں بولے لیکن ایک لوبی نے اڑانا شروع کر دیا کہ شاہین شاہ آفریدی ان ڈسپلن تھے اور شاید ان پر ایک سال کی پابندی آئیت کر دی جائے کون کرے گا آپ آپ کے پاس اسٹار بننے میں وقت لگتا ہے دوہزار اٹھارہ میں شاہین آفریدی آیا چھ سال ہو رہے ہیں تو آپ ایک آدمی کی طرف فوکس کر کے اسے قربانی کا بکرا بنا کر باقیوں کو بچانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بیوڈ میں موسیل نفی صاحب کو سوچنا چاہیے کون کون سے پلیز ڈروپ ہوں گے ابھی تو وائیڈ بول کرکٹ آپ کی نویمبر میں ابھی تو ٹیسٹ میچن ہے ٹیسٹ میچن میں آپ کا کپتان ہے کان مطور تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ کے لیے کیا کامبینیشن بنتا ہے لیکن اگر سرجری ہو رہی تو ان لوگوں کو بھی تو نکالا جائے شاہین شاہ فریدی کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں بتمیزی کہا جا رہا کی گئی کارروائی اس پر ہونی چاہیے تو کیا لگتا ہے آپ کو شاہین شاہ کے خلاف کو کارروائی ہو سکتی ہے یہ اڑائی جا رہی ہیں خبریں یہ جو ہے نا مطلب ذرائع سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی افیشل ورجن نہیں ہے کہ بھئی جو فلانے ریپورٹ لیک ہو گئی ریپورٹ کیسے لیک ہو گی ریپورٹ تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس ہے ایک لوگی اس طرح کی خبریں اڑا رہی ہیں کہ اس کو ویلنگ بنا کر پیش گیا جا رہا ہے شاہین شاہ فریدی کو سب کچھ اسی نے کیا ہے کیا ورلڈ کپ میں اسی کی وجہ سے اکیلے ہارے پاکستان آپ مجھے بتائیں تو وہ یہی ہے کہ جو بوجھ دوسرے کے کاندوں پر ڈالنے کی کوشش ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے نپی صاحب سمجھدار آدمی ہو دیکھیں گے کیا ہو کیا رہا ہے مجھے صاحب بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے چیرمن پی سی بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کپتان برقرار رہیں گے بابر آزم کو کپتانی کا مزید موقع ملنا چاہیے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بابر آزم برقرار رہیں گے لیکن ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بہت کین ہیں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کی کپتان رہے آپ ایکزیمپل لے لیں نا ویراد کولی کی ویراد کولی نے ان کو ہٹایا وہ ایز اپلیئر کھیل کے رہے اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں وہ نہیں ہے خود احتسابی کا عمل نہیں ہے کین ویلیم سن نیوزیلینڈ کا کپتان اس کی ٹیم سپر ایٹ میں نہیں اس نے کپتانی چھوڑ دی سری لنکا کا کپتان ہسا رنگا اس کی ٹیم سپر ایٹ میں نہیں پہنچی اس نے کپتانی چھوڑ دی کول بھی چلا گیا ہمارے ہاتھ چپکے رہنے کا ایک پونسپٹ ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ اتنے بڑے پلیئر ہیں بابر آزم نو ڈاؤٹ اسم دنیا کا بیٹرین پلیئر ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کپتانی کے لیے خاموش رہے اپنی بیٹنگ پر کنسنٹریٹ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی شنافت ہے تو میرے خال میں ابھی تو نومیمبر میں عظیم سیری جو آسٹریلیا کے خلاف ٹیم ٹی ٹی ٹوئنٹی اور ٹیم منڈے وائیڈ بال کی لیکن اس سے پہلے ابھی تک کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں ہوا جیسے نہ شاہین آفریدی کو بنائے نہ بابر آدم کو بنائے دار ازوان کو بنائے تو اس صورت میں ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ آکشن شان مسوط کی صورت میں موجود ہے جو پاکستان کا ٹیسٹ اپتان تو ہی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے مرزا صاحب لیجنڈ سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں ویسٹرن ڈی سے اگر مقابلہ کریں گے تو یہ مقابلہ کتنا ٹف ہوگا کومی لیجنڈ جو ہیں ویسٹرن ڈیز کو ہرا پائیں گے آپ کسا لگتا ہے لیکن ابھی تک تو پرفومنس ان کے اچھی جار بلکل بلکل اگرچہ وہ ہارے ہیں ساؤت افرکا سے لیکن جس طرح کہ ان کی پرفومنس ہے سارے چاہ یونو کان ہو شاہد آفریدی ہو کامران اکمل شویب ملک تو ٹیم بڑی تگڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ باہت تانی جیت جائیں گے مرزا صاحب بہت شکریہ مرزا اکبال صاحب آپ کے وقت کا آپ نے اس ورح پاکستان کو وقت دیا اور اس وقت کرکٹ سے ریلیٹڈ اوورال جتنی بھی ڈیویلیمنٹ ہے اسے متعلق آپ نے ان ڈیٹیل اپنا ایک تجزیہ پیش کیا جی